موسیقی 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 مرحب کی تابیر بنے بیٹھے ہیں وہ میرے سامنے ہم نے اس میں جو کلسکل انداز لے رہے ہیں یا سمای کلسکل ہیں تو اس پر کیسے آپ کو کماند ہوگی بغیر دیکھیں نہیں وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تجربہ جو میں نے بھی کہا تھا ایک ایکسپیرینس فلموں کی وجہ سے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ کماند تو ہے لیکن اس کو کلسکل ویسے تو نیم کلسکل یہ کلسکل تو بہت بڑا سبجیکت ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سو 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 نکال لیتے اور اس کو باقیدہ اس طرح سے گاتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ ہمیں بڑے کماند حاصل ہیں لیکن ایکچولی ہوتا ہے ایسا نہیں اب یہ تھومری جس کے مطالق آپ بات کریں آپ کو لگے گا کہ وہ واقعی بڑے ریاض اور محنت کے واضح کیا ہے حالانکہ کچھ نہیں یہ پندرہ ملٹ کی محنت ہے میری میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے آئیے ہم بھی سنتے ہیں بولے کوئی اہلی یا کوکو بولے بولے کوئی اہلی یا کوکو بولے میرا من میرا من خوشی سے ڈولے سنیا نیا نا حیرار سنیا نیا نا حیرار کھا رہے ہیں لوگوں کو یہ بڑا اچھا ہما بڑا خوبصورت سوال ہے یہ سوال میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ موسیقی گانا ایک الگ چیز ہے اور گانا سکھانا ایک الگ چیز ہے تو یہ ہے تو طویل بحث میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری موسیق میں اتنی qualification نہیں ہے کہ میں چیزی کو سکھا سکتا ہوں میں صرف گاہ سکتا ہوں موسیقی 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 کبھی سارا سندر انگ ہتے کبھی انگ رکے ہتے گجرا کبھی آہتے کبھی نین ہتے کبھی نین دیت ہتے گجرا کبھی آہتے کیسے آنا وہ پھر میں یا لبس پیل میں مجھے گانے کا چھوک تو وہ ایک سوال ہے جو ہر آدمی کا بچپن سے ہی تھا لیکن یہ کہ مجھے حسن لطیف نے ایک فلم انٹردویس کیا لیکن مجھے شہرت ملی حمایت علی شاعر صاحب کی فلم تھی لوری اس میں خلیل احمد صاحب کا میزک تھا وہاں سے میرا فلمی کیریئر شروع ہوا اور جو کافی تین ساڑھ تین ہزار فلموں کے لئے میں نے پھلے بیٹھا ہے اوف یہ بہت مہار ریکارڈ ہے یہ الحمدلللہ یہ واقعی ریکارڈ ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ جب آپ جب سے کہنا چاہیے کہ اپنے اروج پر سائیے تو اس پسانت نے کنارہ کشیخ پیار کر لی سر ہمیں کچھ میں نے کنارہ کشیخ پیار کر لی کچھ فلموں نے مجھ سے کنارہ کشیخ پیار کر لی اصل میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ہی وقت ہوتا ہے تو اب میں یہ سوچتا رہوں کہ تمام زندگی میرا وقت رہے گا ایسا نہیں ہے مجھ سے بہتر لوگ بھی آئے کچھ دانے کی قدریں مدل گئیں اس طرح سے یہ کہ کچھ ہم ہٹے کچھ وہ ہٹے کچھ ہم بڑے وہ اس طرح سے یہ سب ہو گیا ہے اچھا ایک وقت تھا جب ظاہرہ کے فلموں کا انداز اور فلموں کے جو میلیڈی تھی یہ دینی میوزک ہے یہ غزلیں پھر ایک ایسا وقت آیا فلم اندسٹری پر کہ تھوڑا سا دانپال ہو گیا یا لوگوں کی توجہ دنی نہیں رہی مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فلم اندسٹری ہیں ہمارے پاڑیسانی فلموں کا جو میوزک ہیں وہ دوبارہ سے جہاں اور دوبارہ سے وہ اپنے سٹیبلیٹی بڑھا رہی ہے تو مگر اب اس منظر میں یا اس میوزک میں مجھے ہمارے ویرس کو آپ کیوں نہیں نظر رہتے ہیں میں بھی اس میں نظر نہیں آوں گا اور میرے جیسے بہت سارے اور سنگز بھی وہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اللہ کرے کہ جیسے کہ آپ نے کہا اندسٹری کا گراف بڑھ رہا ہے اللہ کرے کہ بڑھے واقعی میں بڑھے اور ہمارے دور میں یہ تھا کہ سٹوری بہت اچھی ہوتی تھی دانے لکھتے جاتے تھے شاعر باقعہ ایک مقصد ہوتا تھا گانے میں ایک معنی خیز وہ ہوتے تھے اب آج کہتے ہوئی یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بس وہ چل سے چل والا معاملہ ہے ابھی بھی حالانکہ ابھی بہت بہتر ہو رہا ہے اللہ کرے اور اچھا ہو جائے اور دوسرے کہ ساری زندگی ہم ساری زندگی تبائیں گے نہیں ہمارے پیچھے آنے والے اور جی لوگ ہیں ہم نے تو ان کو بھی جگہ دے گی کہ بھائی آؤ اگر کچھ کر سکتے ہو وطن کی حضمن ملک کی حضمن کر سکتے ہو کچھ لوگوں کو اچھا میزک دے سکتے ہو تو وہ دو ملک کی حضمن کر سکتے ہو ہواوں میں تیری سانسوں کی مہت ہے خوزاؤں میں تیرے جلبوں کی چمک ہے زندگی جھوم سے لہرائے گی آج تو آئے 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 گی ہواوں میں تیری سانسوں کی مہت ہے بگاؤں میں تیرے ظلموں کی چمک ہے زندگی جھوم کے لہرائے گی آج تو آئے گی آج تو آئے گی آج تو آئے گی